بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودری آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ سپیشل آن سپیشل ٹی وی ہیلتھ سپیشل بیسیکلی ہمارا جو پرپس ہے جو مقصد ہے جو ویجن ہے وہ بیسیکلی ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ناظرین ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے یعنی ہیلتھ سے متعلقہ جتنی بھی بیماریاں ہوں ان کے اوپر لوگوں کی جتنی بھی مسکنسپشنز ہوں یا لوگوں نے کوئی مت پال رکھی ہوں تو ہمارا بیسیکلی اس پلیٹ فارم کے اوپر کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ویورز کو ایجوکیٹ کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کو جو بیماری ہے اس کی ڈیوریشن کیا ہے بیماری بیسیکلی کازز کیا ہے اور اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ہم نے ہیلتھ سپیشل پروگرام میں اپنے ایک انتہائی لیجنڈ سپیکر اور موٹیویشنل سپیکر پریزنٹر اور ہمارے ایچ او ڈی ہیں گلاب دیوی کے پروفیسر ڈاکٹر زہیر اختر صاحب ان کو ہم نے دعوت دے رکھی اپنے سٹوڈیو میں سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ سر سے ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے سر چونکہ لیجنڈ میں نے اس لیے کہا چونکہ سر کا جو فوکس ہے اور سر جو ہے کمیٹڈ ہیں کہ پبلک اویرنس کے لیے اور ڈیفنٹ ہمارے ڈاکٹرز کی کمیونٹی کے سی ای 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 پروگرام ہوتے ہیں اس میں سر جو بڑے اچھے انداز کے اندر جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ایچوز ہوتے ہیں پی جی آرز ہوتے ہیں ان کو ہمارے جسر ہیں بڑے اچھے طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں چونکہ یہ پبلک میں نیچے تک میسج پھیلانے کے عادی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نیچے لے تب کے تک لوگوں کو فائدہ ہو آج ہم بات کریں گے ٹی بی کے اوپر ٹیوبر کلوسز بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جس کے اوپر لوگوں کی میتھ ہے میس کنسپشنز ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانسی آنا ہی ٹی بی ہے یا لوگوں کی یہ میس کنسپشن بھی ہوتی ہے کہ ٹی بی کی دعائی تین میں انہیں کھانی ہیں چھے کھانی ہیں نو کھانی ہیں یا ٹی بی کون کون سی قسم کی ہو سکتی ہے آپ کے فپروں کی ٹی بی ہے ہڈیوں کی ٹی بی ہے یا آپ کو جگر میدہ مسانہ کسی بھی جگہ پہ ٹی بی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ ساری کنفیزن کو دور کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے ہیلتھ سپیشل پروگرام میں سر کو دعوت دی ہے اور سر سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے آسان الفاظ کے اندر تاکہ ہمارے ویورز کو پتا چلے کہ ٹی بی ہے کیا ٹی بی کی قسمیں کتنی ہیں ڈائیگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ٹی بی کا آپ کی پلمنالوجی کے ساتھ یہ چسٹ کے ساتھ کس طرح کا کنیکشن ہے جی سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ what is the basic causes of tuberculosis ٹی بی جو ہے نا یہ ایک infection ہی ہے جس طرح نمونیا کی infection ہے جس طرح کووڑیف انفیکشن تھی تو tuberculosis یا تپردک یہ بھی ایک infection ہے اور یہ ایک جرسومہ یا بیکٹیریا جس کو مایکرو بیکٹیریم tuberculosis کہتے ہیں اس سے یہ پھیلتی ہے اب یہ مختلف اس لحاظ سے ہے نمونیا سے یہ باقی جو چسٹ infection ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہے نمونیا متاثر کرے گا آپ کے پھرپڑوں کو جنرلی لیکن ٹی بی جو ہے جسم کا کون سا حصہ ہے دماغ سے لے کے پاؤں تک جس کو متاثر نہیں کرتی دوسرا یہ ہے کہ اس کا جرسومہ بڑا ہی ڈھیڑ قسم کا ہے یہ جب ایک دفعہ جسم میں چلا جاتا ہے اگر تو آپ کی امنیٹی کووٹت مدافع بہت تگڑی ہے اچھی ہے تو یہ پھر یہ ہفتے نہیں مہینے نہیں کئی کئی سال جو ہے اندر پڑا رہتا ہے ورنہ باقی جتنے بھی جرسوم جاتے ہیں اگر آپ انٹی بیٹی کی نام بھی لیں آپ کی باڈی کے اندر اتنی قوتیں مدافعت ہوتی ہے کہ باڈی اس کو ختم خود کر سکتی ہے لیکن ٹی بی کا جرسوم اگر ایک دفعہ اندر چلا جائے یہ خود نہیں مرتا یہ سویا رہتا ہے سویا رہتا ہے کئی کئی مہینے کئی کئی سال سویا رہتا ہے اور جو ہی آپ کی امیونٹی کم ہوئی امیونٹی کم ہونے کی یا قوت مدافعت کم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے ایک تو ہے آپ کے شگر کا ہو جانا اگر شگر اپنے کنٹرول نہیں رکھی دوسرا ہے سٹی رائیڈ کی دوائیاں اگر آپ کسی بھی اور وجہ سے لے رہے ہیں یا غلط لے رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا کھانے پینے میں خوراک میں مناسب خوراک نہیں ہیں جنگ فوڈز ہیں آپ اپنی نین کو ہے بے ترتیبہ کیا ہوا ہے اور آپ ٹائم پر سوتے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی قوت مدافعت کو کم کرتی ہیں جب آپ کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو یہ جرسومہ پھر سے ہٹ جاتا ہے بچے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور جسم کے جس حصے میں بھی ہو ایٹی فائی پرسنٹ یہ فیپڑوں کے اندری ہوتا ہے لیکن دماغ میں آنکھوں میں گردوں میں انتریوں میں جوڑوں میں ہڈیوں میں بھی ہو سکتا ہے تو وہاں پہ پھر یہ گروہ کرتا ہے اور جب اپنے بچے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں پہ ایک جرس بیماری کاؤز کر دیتا ہے جس کو تپدگی ایک ٹیوبر کلوسز کرتے ہیں ناظرین جیسے کہ سر نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ تپدک جو کہ پہلے آسان الفاظ میں لوگ جانتے تھے یا حکیم اس لفظ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں یا اردو میں اس کو تپ دیکھا جاتا ہے ٹی بی بھی کہا جاتا ہے ٹیوبر کلوسز ہم دوسرے الفاظ میں گیتے ہیں بیسیکلی ہم جب اس طرح کا کوئی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظر یہ ہوتی ہے کہ پچیس کروڑ جو لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں اس کے علاوہ برعظم ایشیا کا اگر ہم خطے کو دیکھیں جہاں پہ اردو اور ہندی کو سمجھا جاتا ہے تو ہمارا یہ پلیٹ فارم بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ جتنے بھی ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہوں یا ہمیں سن رہے ہوں تو ہم جب بات کریں تو یہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے ان کو اپنی بیماری میں اور اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے جو نولج ہے وہ ڈلیور کرنا ہمارا مقصد ہے تو سر نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ایکسپلین کیا کہ ٹی بی بیسیکلی کیا ہے اب ہم سر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی عام دور دراز کے علاقے میں دہات میں کسی جگہ پر رہتے ہوئے کسی ایسے بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو ٹی بی کے جرسیم ہو رہے ہیں یا ٹی بی کی کچھ علامتیں ہو رہی ہیں تو سر یہ بتائیے گا کہ ٹی بی کو عام جج کرنے کے لیے عام آدمی کے کیا سمٹومیٹکس ہے یہ بہت آسان اور سادہ سی بات ہے اگر تو آپ کے گھر میں یا آپ کے گردو نوا میں آپ کو پتا ہے کہ ٹی بی کا مریض ہے کسی بھی اچھی آسپیٹ سے علاج کروا اور پتا ہے کہ وہ ٹی بی کا مریض ہے گھر میں اور پھر آپ کو یا کسی بھی گھر کے فرد کو جو اس کے رابطے میں ہیں اس کے کلوز کانٹیکٹ میں ہیں اس کو کھانسی آنا شروع ہو جائے جو کہ پندرہ دن سے زیادہ ہو گیا ہے ہلکہ ہلکہ بخار رہ رہا ہے خاص طور پر وہ رات کو زیادہ ہوتا ہے اور وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے کھانسی کا آنا پندرہ دن سے زیادہ ہلکہ ہلکہ بخار رہنا اور وزن کا کم ہونا اور کھانسی کے ساتھ بلغم اور بلغم کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے کبھی کبھی ضروری نہیں ہے سو میں سے کچھ پندرہ بیس سب پرسنل لوگوں کو آتا ہے لیکن اگر خون بھی آ رہا ہے بلغم آ رہی ہے کھانسی ہے وزن کم ہو رہا ہے بخار ہے بخار شام کو زیادہ ہوتا ہے اور پھر گھر میں بھی یا قریبی ایریے میں بھی ٹی بی کا مریض تھا تو بڑا امگان ہے کہ آپ کو بھی ٹوبرکروسی تو آپ کو فوراں قریبی کسی بھی ہسپیٹل یا سینٹر سے جا کے اپنے ٹی بی کے ٹیسٹ کروانے چاہیے ٹھیک ہو گیا دوسرا ناظرین کے لیے یہ ہے کہ جب کسی کو ٹی بی آپ کے خاندان میں ہو جائے یا آپ کے گھر میں کسی کو ٹی بی ہے یعنی اس کی خانسی سر نے جیسے بتایا کہ پندرہ دن سے اوپر ہوگی ساتھ میں بخار بھی رہ رہا ہے اور شام کے ٹائم میں بخار کا ہائی ہو جانا یا بعض دفعہ اگر آپ زور سے خانسی کرتے ہیں تو بلگم کے ساتھ بلڑ کا آ جانا یا ڈرائی کاف بھی اگر پرپر رہتی ہے اور وہ پرپر ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کے لیے آپ نے انویسٹیگیشن کروانی یا اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس یا جو بھی آپ کا بی ایچ یو لیول ہے ٹی ایچ کیو ہے ڈی ایچ کیو ہے ٹرسی کیر ہے یا اس کے لیوہ ٹیچنگ جتنے بھی ہسپٹل جو آپ کی افورڈی بیلیٹی میں ہوں یا آپ ان پر ریلائی کرتے ہو یا کوئی بھی آپ کا کنسلٹنٹ ہو جس کے پاس جا کے آپ یہ باتیں اپنی ڈسکس کر سکتے اب ہم سر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو ٹی بی ہے تو کیا اس کے برطن کھانا پینا اس کی باقی چیزیں آپ سے الگ کر دینی چاہیے اس کا میل جو آپ کے ساتھ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے تو سار اس کے اوپر در آئی ایکسپلین نہیں یہ یہ بہت بڑی میتھ ہے جو کہ صدیوں سے ہمارے لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ ٹی وی کے مریض کو چھوٹ کا مریض سمجھ کے علیدہ کر دیا جاتا اس کے برطن علیدہ کپڑ اور جس کی وجہ سے بچارہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کتن ٹی بی کٹھے بیٹھنے سے کٹھے کھانے سے برطن استعمال کرنے سے نہیں پھیلتی یہ اگر پھیلتی ہے تو اگر آپ کسی کے قریب جا کے چھینکے کسی کے قریب جا کے کھانسی کریں اور آپ نے موں کے اوپر کپڑا نہیں رکھا ہوا مریض نے یا اگلے نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو پھر امکان ہے کہ ایک سے چھینکنے سے اور کھانسنے سے کہ ایک سے دوسرے کو ٹی بی کے جرسوں میں ہوا میں اڑکے چھوٹے چھوٹے جو ننے ذرات ہیں جن کو ہم ڈروپلیٹ انفیکشن کہتے ہیں وہ دوسرے کے اندر جا سکتے ہیں ورنہ کھانے پینے سے برطنوں سے یہ بالکل نہیں ہوتی دوسری اہم بات اور یہ صرف ٹی بی جو ہے اگر فیپڑوں کی ٹی بی ہے اگر جوڑوں کی ہے اگر فیپڑوں کی جلی کے پانی کی ہے اگر انتڑیوں کی ہے تو وہ قطن ایک سے دوسرے کو کسی بھی صورت نہیں پھیلتی ہاں اگر آپ کو فیپڑوں کی بھی ٹی بی ہے اور لگنے کا چانس ہے تو آپ صرف اگر پندرہ دن لگاتار دوائی استعمال کر لیں تو آپ نون انفیکشنز ہو جاتے ہو تو لہذا جو دوسروں کو ٹی بی پھلانے کی وجہ بن سکتے ہیں وہ بھی پندرہ دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے پندرہ دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے اچھا سر سے ہم دوسری بات یہ جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین آپ فوکس رہیے گا یہ جو ہیلتھ سپیشل پروگرام میں آج ہم نے جس لیجنڈ پروفیسر کو بلایا ہے یہ بیسی کے لیے ہمارے کولیگ بھی پروفیسر بھی اور بیسٹ فرینڈ بھی ہیں اور ہم ان کے ساتھ بڑی لائٹلی محول کے اندر آپ کے لیے ایسی ایسی چیزیں نکلوائیں گے جو آپ نے ڈیفرنٹ جگہ پہ فزیشن یا کسی پلمونالوجس یا چیز سپیشلس سے یہ باتیں نہیں سنی ہوگی ہم آسان الفاظ میں آپ کو اس طرح کا ایڈوکیٹ کر دیں گے کہ آپ کے گلی محلے میں ایک کوئیک جو بیٹھا ہوگا اس سے کہیں زیادہ نالوجیبل آپ ہوں گے بیسی کری یہ جو پروگرام ہے ہمارا ہیلتھ سپیشل یہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے چونکہ کوئیکری بہت زیادہ ہے ہمارے ملک کے اندر یا خطے کے اندر تو جہاں پہ جا کے پیشنٹ جو ہے مس مینج ہوتا ہے اور جب اس کی بیماری ایک پیک پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ کسی بھی ہسپٹل تک پہنچتا ہے تو جو اس کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے وہ بیسی کری آپ لوگ زایا کر دیتے ہیں تو ہمارے اس طرح کے ویلوگ کرنے کا مقصد جو ہے وہ آپ کو ویل اویر کرنا ہے ویل ایڈوکیٹ کرنا ہے تو سر سے ہم یہ پوچھیں گے سر فرسٹ میں جیسے ہی ٹی بی ہوتی ہے ٹی بی کا نام سنتے ہی لوگ ایک تو بہت در جاتے ہیں چونکہ میں خود ایک پریکٹیشنر بھی ہوں کلینیشن بھی ہوں تو ہمارے کلینیکل ٹرائل میں بھی ہم نے دیکھا جب کسی کو یہ کہہ دے نا کہ بھی آپ کو ٹی بی ہے تو ایک دفع وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ جاتا ہے ٹی بی ہے یعنی وہ ٹی بی کے جس طرح لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ کینسر ہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں تو آپ ہمارے ویورز کو سر یہ بتائیں کہ ٹی بی جو ہے وہ بیسیکلی کتنی خطرناک ہے ریکاوریبل ہے لا علاج ہے یہاں علاج کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر تنویر سو فیصد میرے لفظ پر یہ زور دے کے میں کہنا چاہوں گا ٹی بی سو فیصد قابل علاج ہے سو فیصد قابل علاج ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انفیکشن ہو گئی جس طرح نمونیا ہو گیا جس طرح ٹائی فیڈ ہو گیا اور اس کی انٹی بارٹی کا اب لیتے ہو اس کا صرف اور باقی انفیکشن میں فرق یہ ہے کہ اس کی جو آپ کا علاج ہے وہ ذرا لمبا ہے چھے ماہ کا علاج ہے ورنہ یہ سو فیصد قابل علاج ہے شرط کیا ہے کہ آج کا پروگرام اگر دیکھیں ہمارے ناظرین اس کو جلدی شک اور جلدی پکڑنے کے پوزیشن میں اگر آگئے یہ پندرہ بیس دن میں اگر ہوئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بھی ایک پرسنٹ بھی فیپڑا ضائع نہیں ہوا حتیٰ کہ اگر ایک مہینہ بھی گزر گیا ہے تو آپ کا کوئی دو پرسنٹ فیپڑے بھی ضائع نہیں ہوئے اور آپ نے اپنے ٹیسٹ کروا لی ہے متعلقہ ڈاکٹر سے اور آج کال جو ہے اس پہ ہم لیتا سے بات کریں گے کہ فری ہر چیز فری اویلویل ہے ٹی وی تو اس میں اگر اس نے ٹیسٹ کرا لی اور دوائی شروع کر دی تو یہ سو فیصد قابل علاج ہے اور اس میں بالکل قطعن ڈرنے کی گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دفعہ ٹی وی لگی تو شاید ہمیشہ کے لیے یا موت کا دوسرا نام ٹی وی ہے بالکل ایسی بات نہیں ہے یہ تب تھا آج سے پچاس سو سال پہلے جب اس کی دوائیاں نہیں تھی آج کل تیتری اچھے اچھے دوائیاں آگئی ہیں تو جس طرح ٹائف ایڈیا نمونیا ٹھیک ہو جاتا ہے اس طرح پی بھی بھی سو فیصد ٹھیک ہو جاتی ہے سر سے ہم ناظرین یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے سر نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ سو فیصد جو ہے یہ قابل علاج بیماری ہے لہٰذا اس کے اوپر آپ کسی بھی جگہ پہ نیم حکیم جتنے بھی حکیم ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی عرق اور فکیوں پہ لگا کہ آپ کا گولڈن پیریٹ زائے کر دیتے ہیں بیماری کا تو سر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سو فیصد قابل علاج بیماری ہے اور جب بھی آپ کو اس طرح کوئی بھی اپنی بوڈی کے اندر سمٹومیٹکلی چینجنگ نظر آئے تو فوری طور پہ اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ پروپر کنسلٹ کریں جو بھی آپ کا رلائیبل ہے جو بھی آپ کے نزدیک ڈاکٹر ہے یا کوئی ہسپٹل ہے یا کوئی ٹی بی سنٹر ہے تو وہاں پہ جب آپ ڈائیگنوز اس کو صحیح ٹیم پہ کر لیں گے تو آپ کے جو پھپرے ہیں جو لنگز ہیں یہ بیسکلی ململ کے کپڑے کی طرح کا سسٹم ہوتا ہے اندر لیکن اگر یہ زائے ہونے سے بچانا ہے تو آن دا ٹائم آپ کو پروپر انویسٹیگیشن کروانی ہے اور پروپر ٹی بی سنٹر پہ جانا ہے تو سر سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کسی کو بھی اگر ٹی بی کا یا اس کو لگتا ہے کہ کچھ حلامتیں ہیں تو ان کو بلیٹ انویسٹیگیشن میں یا چسٹ ایکس رے یا جو اس کا سپورٹم ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ کون سے کچھ زیادہ ایسے نارمل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہر بندہ کروا سکتا ہے جیسے سپورٹم ٹیسٹ ہے یا اس کے علاوہ چسٹ ایکس رے ہو گیا اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے کی ٹی بی ہے جیسے میں نے کہا نا جی کہ پچاس سی فیصد پیپڑوں کی ٹی بی ہوتی ہے ایکس رے دو تین سو رپی اگر آپ پر آتے ہیں لیکن جو ٹی بی کے سینٹر بنے وہاں پر ایکس رے فری ہے ٹھیک ہے ایکس رے سے کافی حد تک تشخیص ہو جاتی ہے لیکن جو کنفرم ہوتی ہے کہ آپ نے بلگم کا ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کی یاد ایک گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد حد دو گھنٹے بعد رپورٹ آ جاتی ہے اور اس پر بھی سو دو سو رپی لگتے ہیں لیکن جو گورنمنٹ نے سینٹر کھولے ہوئے ہیں وہاں پر بلگم بھی فری ہوتی ہے ایکس رے اور بلگم کے اوپر آپ کا سو فیصد ٹیسٹ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو ٹی بی ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو تشخیص کر کے دوائیں دیتا ہے ہاں بعض کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ کمپلیکیٹڈ کیسز ہوں جو کہ دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتے کہ جس پر آپ کو باقی بڑے سینٹروں پر بھیج کے جیسے گلاب دیوی ہے جہاں پر ٹی بی سے متعلقہ دنیا کا ہر ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں سے بجوا کے پھر آپ کو ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں خاص طور پر اگر کچھ ایسے حصوں کی ٹی بی ہے جیسے انتڑیوں کی ٹی بی ہے وہاں تک پہنچنا ذرا مشکل ہے تو وہاں پر چھوٹی سی سرجری کر کے جس حصے کو انوالو ہے اس کا پیس لے کے بیوپسی کروانا پڑتا ہے یا دماغ کے حصے کی ٹی بی ہے تو اس میں پھر سیٹی سکین وغیرہ کروانے پڑتے ہیں لیکن ہم جب ٹی بی کہتے ہیں تو ٹی بی کا دوسرا مطلب ہے فیپڑوں کی ٹی بی سادہ ایکس رے اور بلنگوے کے ٹیسٹ پر دو تین چار سو رپے سے زیادہ خرچ نہیں آتا اور اگر آپ کسی سرکاری سسٹم میں چلے جائیں گے تو سب کچھ فری ہو جائے گا تو ٹی بی تشخیص ہو جاتی ہے ناظرین سار نے بڑے اچھے طریقے سے سپوٹم ٹیسٹ ایکس رے ٹیسٹ کی کب ضرورت پیش آتی ہے اب ہم یہ جانے گے سر سے کہ اگر پھپرے کا کوئی مریض ہے یعنی اس کو چسٹ انفیکشن ہے یعنی اس کے سانس میں دکت ہوئی اور کفنگ اس کو پروپر ہے ڈرائی کف ہے یا اس کو بلگم آر ہی ہے تو اس میں جو ہے وہ بیسکلی ٹی وی کی علامتیں یہ نہیں کہا جا سکتا ہم کے ہر مریض ہی ٹی بی کا مریض ہے لیکن اگر کوئی دیر جیسے سر نے آپ کو بتا دیا کہ پندرہ دن تک اگر آپ کی کوئی خانسی پروپر ٹھیک نہیں ہوتی یا اس کے علاوہ آپ کو بخار وغیرہ رہتا ہے تو پھر آپ کو احتیاطاً جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کروالیں چاہیے اب سر سے ہم یہ جانیں گے کہ سر یہ محروسی بیماری تو نہیں ہے کہ خاندن میں پھیلتی ہے کسی سے مثلاً اگر ماں کو ہے بیٹے کو ہے تو یا اس کی بہووں کو ہے تو وہ لازمی ان کو ہوگی محروسی اس بیماری کو کہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی بہت پروگرام کرتے ہیں یہ فیملی میں ٹریویس کرتی ہے تو اس سنسے میں محروسی نہیں ہے یہ ہے کہ کلوز کونٹیکٹ میں خواہ وہ آپ کا فیملی میمبر ہے یا نہیں ہے اگر آپ ایک بندے کو ٹی وی ہے اور وہ خانس رہا ہے ادھر ادھر تھوک رہا ہے موہ بے کپڑا نہیں رکھ رہا اپنی بلگم کو جو پراپر کیر جس کو کاف ایٹی گیٹس کہتے ہیں وہ نہیں آتے اس کو تو پھر بشک وہ اس کا بیٹا ہے یا ہمسایہ ہے یا کوئی دوست ہے اگر اس کی کلوز ویسینٹی میں ہوگا تو اس کو ٹی بی لگینے کا چانس ہے لہذا یہ محروسی نہیں ہے بلکہ یہ کلوز کونٹیکٹ میں قریبی رابطے کے ویے سے اور جس کو کاف ایٹی گیٹس نہیں آتے وہ اس کا خیال نہ کریں تو اس وجہ سے لگتی ہے اچھا سار یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کووڈ میں لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ نے جی چار سے چھ فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے تو ہمارے کلنیکل ٹرائل میں بھی کچھ لوگ بڑے آور ایکٹر ہوتے ہیں وہ آ کے کہتے تھے ڈاکٹ صاحب یہ چھ فٹ کے فاصلے سے کیا مراد ہے تو ہم پھر ان کو سمجھاتے تھے کہ بھئی دیکھیں آپ چھینک ماریں آپ کی چھینک کی جو تھرو ہے وہ تین فٹ چار فٹ تک تو جاتی ہے اس لیے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ پانچ فٹ کا فاصلہ رکھیں تاکہ جو تھرو کے ساتھ جو جمز آپ تک جانے ہو اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو کیا ٹی بی میں بھی یہی طریقہ کر رہے گا دیکھیں جی کووڈ نے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی ہے کووڈ نے ہمیں ٹی بی سے بچنے کی تدابیر بتائی ہیں جو احتیاطیں ٹی بی کووڈ کی تھی نا سو فیصد وہی احتیاطیں جو ہے نا کووڈ تو پایا ہے دو چار پانچ سال پہلے ٹی بی تو صدیوں سے چل رہی ہے فراہین فراہ جو فراہون کے دورتہ تب سے ٹی بی ممیز میں پایا گیا اس کے جارہ سے تو یہ احتیاطیں وہی ہیں کہ آپ نے چھے فٹ کا فاصلہ جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ چھینکنے سے اور کھانسنے سے جب آپ کھانستے ہیں یا چھینکتے ہیں تو آپ کی ترود تین سے چار فٹ تک جاتی ہے اور احتیاطن اگر اگر آپ بندہ پانچ سے چھے فٹ کے فاصلے پہ ہو تو اس کے پاس جانے کے مکانات کام ہیں دوسرا کہ یہ ہے کہ اس نے بھی ماسک لگایا ہوا یہ موکر کے کپڑا اور اس نے بھی لگایا ہوا ہے تو چانسز اور کام ہوتے جاتے ہیں لہٰذا ٹی بی سے کیسے بچنا ہے وہی احتیاطیں جو کووڈ کی ہیں اگر آپ وہ کر لیں تو آپ ٹی بی سے بچ سکتے ہیں اچھا دوسرا سر یہ بھی پوچھیں گے کہ ٹی بی کی بھی کوئی ویکسینیشن ہوتی ہے ٹی بی کی بچپن میں ایک ویکسینیشن ہے جی بی سی جس کو کہا جاتا ہے جو لگاتے ہیں جو لگاتے ہیں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی چودہ سے پندرہ سال تک رہتا ہے ٹھیک ہے بچپن میں بچوں کو ضرور کی ویکسین اور ہم بھی وہ جو لودیک والا ٹیکہ تھا جو پر میری ٹیکہ جس کو بولتے تھے تو لہٰذا بچپن میں ٹی بی چونکہ قوت مدافع کم ہوتی ہے اگر وہ نہیں لگوائیں گے تو ٹی بی بہت زیادہ اور خطرناک ہو جائے گی تو بچپن کی عمر کو گزارنے کے لیے وہ بی سی جی کی ویکسینیشن لگوائی جاتی ہے جو کہ چودہ پندرہ سال تک اور چودہ پندرہ سال میں بچہ ویسے بھی بڑا ہو جاتا ہے امیونٹی بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے لہذا اور جی اور وہی پھر آگے کئی دہائیوں تک چلتی ہے تو لہذا بچپن میں بی سی جی کی ویکسینیشن ضرور لگوانی چاہیے ٹھیک ہوگی ناظرین جیسے کہ سر نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور سر سے ہم بہت ساری چیزیں نکلوا رہے ہیں اور مزید بھی آگے نکلوایں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ سپیشل ہم چونکہ بینگ اپروفیشنل اور بینگ ایک لینیشن پریکٹیشنر ایز ایڈاکٹر چونکہ ہم گراس روٹ کی ساری پرابلم کو جانتے ہیں ڈیلی بیسز پہ ہم سو دو سو کی اوپی ڈی کرتے ہیں پھر اسی طرح جب ہم ڈیفرنٹ سیٹ اپ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ایز ایک کنسلٹنٹ پی ہم کافی پیشنٹ کو ویزٹ کرتے ہیں تو جو گراؤنڈ ریالیٹی ہوتی ہے یا گراؤنڈ کے اندر جو لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں تو ہم ہلتھ سپیشل میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو پروفیشنل ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ مدعو کریں اور ان کے اندر سے وہ باتیں جو ان کے کلینیکل ٹائم کے اندر نہیں نکل سکتی جو کہ ان کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ بلا کے اپنے ویورز کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ان سے اڈوائز لیں ان سے نصیحتیں لیں جو آپ کے لیے فائدے مند ہوں اور ان سے وہ باتیں جانیں جو کہ ہم کسی لور لیول کے نالج ایبر بندے سے جانتے ہیں جو کہ پروپر اس بارے میں ویل آویر نہیں ہوتا تو اسی طرح سر نے بڑے چھتری کے سے ایکسپلین کر دیا کہ اس کی ویکسینیشن ویکسینیشن کے لیے ہمارے کلینیکل ٹائم میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جب میں نے ویکسین کروا لی تو اب مجھے ٹی بی کیوں ہوئی یا اب مجھے کووڈ کیوں ہوا تو اس کو ایکسپلین میں اس انداز میں کرتا ہوں کہ ویکسینیشن کوئی بھی ہو وہ بیسیکلی آپ کی امیونٹی یعنی قوت مدافت باہر سے کوئی بھی فورن بوڈی جب وہ ویک ہو جاتی تو آپ کے اندر پرابلم کریئیٹ ہوتے ہیں تو کوئی بھی ویکسینیشن ایک شلٹر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویکسینیشن کروا لی تو اب آپ کو بیماری نہیں لگنی لگنے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم سر سے دوبارہ جانیں گے کہ سر ویکسینیشن جب پندرہ سال تک آپ نے کہا کہ ایک ویکسینیشن ہو گئی پندرہ سال کے بعد امیونٹی بھی ڈیویلپ ہو گئی اب اگر ایک بندہ ٹی بی میں انوال ہو چکا ہے کیا اس کو بھی ویکسینیشن دوبارہ کروانی چاہیے یا نہیں اب یہ ایسی بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بچپن میں ہی جو آپ کی وہ والی امیونٹی بھی ڈیویلپ جو نہیں ہوئی ہوتی تو بی سی جی اس کو گرو کرواتی ہے جی سر یا اس کو بوسٹ کرواتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا افیکٹیو نہیں ہوتی اس سن خریئے کہ آپ کو اپنے نیچر ریسورسز سے آپ اپنی اچھی ڈائٹ سے باقی چیزوں سے اپنی امیونٹی کو بہتر رکھنا ہوتا ہے اسے آپ ٹی بی سے بچ سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان یا سب کانٹینینٹ ایلیا یا ایشیا کا جو ایریا ہے نا جی یہاں پہ ٹی بی چونکہ بڑی قوم ہے کوئی نہ کوئی دو چار چھے جراسیم ہمارے اندر گئے ہوتے ہیں جی سر اوپر سے آپ نے بیکسینیشن بیسی جی لگوالی ویکسینیشن ہو گئی جس سے آپ کی امیونٹی بہتر ہو گئی اب وہ جراسیم ویکسینیشن اس کو مارتی نہیں ہے وہ اندر پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے کئی سال دہائیاں پڑا رہتا ہے جو ہی آپ کی امیونٹی کام ہوئی اولڈ ایج کی وجہ سے اچھی خوراک نہ کھانے کی وجہ سے شگر کی وجہ سے سٹیو رائیڈ کی وجہ سے یا اور کوئی کیمو تھرپی دوائی ہے اس کی وجہ سے جو ہی امیونٹی کام ہوئی تو وہ جو تیس سال پہلے جراسیم گیا تھا وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گا لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنی امیونٹی کا خیال رکھیں اور اس امیونٹی کی بہتری کے لیے ضروری ہے اگر شگر ہے اس کو کنٹرول رکھیں آپ اپنی نیند پوری کریں تھوڑا سا ٹائم دھوپ میں موسم کے حساب سے ضرور گزاریں اور آپ اپنی ڈائیٹ کا بہت اچھا خیال رکھیں جی ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک ہیلتھ سپیشل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور بریک کے بعد ہم سر سے اور بہت ساری چیزیں جانیں گے کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے یا ٹی بی والا مریض جو ہے وہ پروپر ایکٹیویٹی کر سکتا ہے جس طرح عام لوگ کرتے ہیں تو جڑے رہیے ہیلتھ سپیشل کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد جی ناظرین تو بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی آئینو خوش آمدید پا خیر راغلے تو سر ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ بریسنگ ہے کہ آج سر کو میں نے کل ہی انوائیڈ کیا اور سر نے اس کو کنفرم کیا اور آپ کو غیل ایڈکیٹ کرنے کے لیے اپنی جو ٹی بی کے مطلقہ چسٹ کے مطلقہ یا پلمونالوجی کے مطلقہ جتنے بھی آپ کے فپروں کے مطلقہ مسائل ہیں یا آپ کی بوڈی میں ٹی وی کی اقسام کے مطلقہ جتنی بھی آپ کی کیوریز ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہیلتھ سپیشل سٹوڈیو میں جس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے وہ ہمارے لیجنڈ سپیکر ہیں اور لیجنڈ پریزنٹر ہیں اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں تو پروفیسر زہیر اختر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور موجود ہیں اور بریق سے جانے سے پہلے بھی ہم نے کافی ایکسپلینیشن کی کافی بات باتوں کو ہم نے پروپر طریقے سے اپنے لوگوں کے لیے آسان الفاظ میں بیان کیا اب ہم سر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا ٹی بی والا مریض سر چاول کھا سکتا ہے ٹی بی والا مریض بلکل چاول کھا سکتا ہے کس طرح کے چاول کھا سکتا ہے گڑ والے چاول کھا سکتا ہے پھلکہ چاول کھا سکتا ہے پلاو چاول کھا سکتا ہے سندھی بریانی کھا سکتا ہے ہر طرح کے چاول وہ کھا سکتا ہے بلکہ چاول کے بنے اندرسے بھی کھا سکتا ہے اندرسے بھی کھا سکتا ہے یعنی کہ اس سے بڑی اکھل کے کیا بات کریں کہ ٹی بی میں یہ واحد بیماری ہے جس میں زیادہ کھانا ہوتا ہے باقی بیماریوں میں ہم روکتے ہیں لیکن یہ چونکہ اس میں کنزپشن ہوتی ہے ٹی بی کا مطلب بھی فتیسیز ہے کہ آپ کی باڈی کھائی جاتی ہے تو اس کو آپ نے اچھی خوراہ کھا کے ناظرین میں ڈریکٹ اب آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ میں اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے کوئی ریشے والی کوئی بادی والی چیز کوئی کیلہ کوئی دودھ کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے بلکہ ہائی پروٹین ڈائیٹ جس میں گوشت ہے جس میں انڈہ ہے جس میں دودھ ہے موسم کے حساب سے آج کل سوپ اور یخنی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لیں کیونکہ اس میں وزن کم ہوتا ہے اگر آپ پروٹین ڈائیٹ لیں گے زیادہ تو آپ اپنے اپنا وزن بڑھانا ہے اور جہاں سے وزن آپ کا کم ہونا شروع ہوتا اس تک آپ نے دوبارہ لے کے جانا ہے سر اس میں کوئی ہارمونل ٹیسٹ کا بھی کوئی رول ہوتا ہے ٹی بی اس کو ڈائیگنوز کرنے میں اے سچ اس کا کوئی نہیں ہے جی کیونکہ جہاں پہ بھی جراسیم ہوگا آپ کو ہوئی ہوتا ہے کہ آپ نے آپ نے میکروسکوپی پہ جراسیم دیکھنا ہوتا ہے اور ہمیں یہ ایک بہت آسانی ہے کہ سپوٹم کے اندر جراسیم صرف سوڑ پہ یا دو سوڑ پہ لگا کے نظر آ جاتا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ اگر آپ کا ٹیکنیچن اچھا ہے اور آپ کی ٹیکنیک اچھی ہے تو سیونٹی فائی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ وہ جراسیم آپ کو نظر آ جائے گا اس میں بہت سارے اور ٹیسٹ ہیں جن کو آپ ایمیونٹی بیسٹ کہتے ہیں جسے ایگرہ ہو گیا اگرہ ہو گیا مائکو گولڈ ہو گیا مائکو ڈاٹ ہو گیا یہ بسیکلی نئی اور پرانی انفیکشن میں ڈیفرنشیئٹ نہیں کرتے ایک پیشنٹ جس کو کبھی ٹی بی ہوئی تھی یا دو چار چھے جراسیم گئے جیسے میں ملاب دیو میں کام کرتا ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ میرے اندر مریضوں میں بیس سار پچیس سار سے کام کر رہا ہوں میرے اندر جراسیم نہ گئے ہوں اگر میں آج آپ کو جو آپ کے ہارمون والا ٹیسٹ یا نزائن والا ٹیسٹ یا اگرہ کروانا چاہوں یا مائکو ڈاٹ کروانا چاہوں تو میرا بھی پوزیٹیو آ جائے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے بیماری اور مجھے دوائی لینی ہے لہذا پاکستان جیسے ملک میں یا انڈیا جیسے ملکوں میں ان ٹیسٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اورڈ انفیکشن نیو انفیکشن لیٹنڈ انفیکشن کہ جو چھپی ہی تھوڑی بہت ہے ان سب بھی پوزیٹیو آ جاتے ہیں بیماری تب ہی ہوگی اگر آپ کو بخار ہے وزن کم ہو رہا ہے کھانسی ہے اور ایکس رے پہ یا بلغم کے اندر جراسیب نظر آیا پھر آپ نے علاج کروانا ہے جی ناظرین جیسے آپ دانتے ہیں کہ گلاب دیوی کا نام آتے ہی لوگوں کو فوری طور پی ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹی بی کا ہسپیٹل ہے اور لوگ جب بھی ان کو ٹی بی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو ہر گلی محلے میں ٹھیلے پہ بیتھا ہوا بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ گلاب دیوی چلے جائیں تو گلاب دیوی کے نام سنتے لوگوں کو فوری یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گی یا میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے ٹی بی ڈائگنوز ہو جائے گی پھر وہ مجھے ٹی بی میں ایڈمیشن کر لیں گے یا میرا پروپر ٹیٹمنٹ کریں گے تو سر سے ہم یہ جانیں گے کیا گلاب دیوی ہسپٹل کے اندر صرف ٹی بی کا مریض آ سکتا ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے جی ہم نے ایک اپنی سٹڈی کنڈک کی جیسے آپ نے کہا لوگوں کی پرسپشن یہ تھی ہمارے وہاں پہ آؤٹڈور میں رزانہ وان تھاؤزنڈ پلس بریز آتے ہیں چیسٹ آؤٹڈور میں یہ ایشیا کا نہیں ملکہ میں تو کہوں گے دنیا کا سب سے بڑا ہسپٹل ہے ساڑھے چھے سو بیڈ صرف چیسٹ کے صرف چیسٹ کے لیکن حرانگی کی بات بتاؤں تنمیر بھائی آپ کو کہ اس میں صرف تیرہ فیصد ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں جن پر شک پڑتا ہے کنفرم نہیں کہ جن پر ہمیں شک پڑتا ہے ورنہ چیسٹ کی بہت ساری بیماری ہیں ایستما ہے سی او پی ڈی ہے پلورفین ہے کبھی ہم ان پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے لیکن صرف تیرہ فیصد جن کو شک پڑتا ہے اور جب ہم ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان میں صرف پانچ فیصد رہی آتے ہیں جن کو ٹی بی نکلتی ہے تو پانچ فیصد تو ویسے کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں لہذا یہ ایک ایک خیال بنا ہوئے کہ گلاب دیوی ٹی بی کا لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹی بی کے جتنے بھی مریض پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ گلاب دیوی ضرور آتے ہیں اس لیے یہ مشہور ہے ورنہ یہاں پہ چیسٹ کی ساری بیماریوں کا بہت اچھا علاج ہوتا ہے ٹھیک ہوگی اچھا سار یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈمیشن کس صورت میں ضروری پڑتا ہے جب آپ ٹی بی کے بعض دفعہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ٹریٹمنٹ لکھ دیا وہ آپ نے تین مہینے چھ مہینے یا نو مہینے جو بھی اس کی کیٹرگری ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں ایڈمیشن کی کب ضرورت پڑتی ہے جب پیشنٹ کو ہم داخل کرتے ہیں اس میں بہت یہ ٹچی اور بہت سنسٹیو سوال ہے دیکھیں ایڈمیشن دو طرح دکھا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے واقعی مریض کو ضرورت ہے اور ایک ہوتا ہے کہ گھر والے بہت مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ گھر والے اپنے بڑے ماں باپ سے یا بھائی بھائی سے جائن چھڑوانے کے لیے کہ اس کو ٹی بی ہو گر یا میرے بچوں کو نہ لگا دے یقین جانے گلاب دیوی میں مریض کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ سمجھ دے کہ اس کو داخلی کی ضرورت ہے حالانکہ ہمیں پتا کہ داخلی کی ضرورت ڈیوی ایچو یہ کہتا ہے کہ ٹی بی کمیونٹی بیس پروگرام یہ گھر میں رہ کے اس کا علاج ہونا چاہیے احتیاط کے ساتھ اگر پندر دن دوائی کھالی ہے تو پھر تو بالکل دوسرے کو نہیں لگتا اس میں داخلی کی ضرورت کا پڑتی ہے اگر آپ کو خون بہت زیادہ آ رہا ہے لیکن کچھ تھوڑا بہت لکے بلگم کے ساتھ آ رہا ہے اس پر ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ایک وقت میں ہنڈرڈ ایمل ٹو ہنڈ ایمل نکل آیا ایک پاؤ کے قریب یا ایک پیالی کے قریب نکل آیا تو پھر داخلی کی ضرورت ہے پی بی کے وجہ سے بات کرتا فیپڑا پھٹ جاتا ہے جس کو نیمو تھورکس بولا جاتا ہے اس میں پھر ہمیں آپریشن کر کے ٹیوب ڈالنی پڑتی ہے یہ بھی ایک دو فیصد مریضوں میں صرف ہوتا ہے تب داخلی کی ضرورت ہے پی بی کے وجہ سے اگر ایبسس بن گئی ہے ایمپا ایما کے پس پڑ گئی ہے اور پورا فیپڑا پس سے بھر گیا ہے تب داخلی کی ضرورت ہے یہ تین صورتیں ہیں صرف کہ جب خون بہت زیادہ آئے جب پھر پڑ کے نیمو تھورکس ہو جائے اور جب پس پڑ کے ایمپا ایما ہو جائے تو یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے اور یہ میں پھر بتاؤں کہ سو میں سے پانچ سات وریش سے زیادہ ایسے نہیں ہوتے باقی پچانویں فیصد کا علاج گھر میں رہ کے ہوتا ہے لیکن غلاب دیو میں آکے لوگ ہمیں منت ترلہ اور پتن کیا کیا کرتے ہیں اور اصل پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ یہ جان چھوڑا نہ چاہ رہے ہوتے اپنے پیاروں سے کہ کسی طریقے سے ہم سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے گھر کے بچوں کو نہ لگے یہ بلکل کنسٹ بہت اچھا کیا اپنی پروگرام سوشل پروگرام میں کہتا ہوں ڈاکٹر سے زیادہ کہ یہ خدا کے واسطے ایک انفیکشن ہے اگر آپ احتیاط کر لیں تو بلکل گھر والوں کو دور کرنے کی اور دور پھینگنی کی ضرورت نہیں ہے سو فیصد قابل علاج ہے اور بریز بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ناظرین آپ نے دیکھا کہ سر نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ بیسیکلی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیر ٹیکر کے ویزے آتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر چونکہ وہ لوگ جو اپنے والدین کو اپنے بڑھوں کو بزرگوں کو دوستوں کو یا اپنی کمیونٹی میں کسی بھی ایسے جو ایجوکیٹ لوگ نہیں ہوتے یا پور لوگ ہیں تو ان کو پراپر جو ہے وہ وہاں پہ ٹی بی کی وجہ سے یا تو جوب سے نکال دیتے ہیں یا اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں یا ان کی کیر نہیں کرتے تو یہ بیسیکلی بدقسمتی ہے چونکہ بیئے کا مسلم یا کسی بھی دنیا کے مذہب کی اگر میں بات کروں تو دنیا کا کوئی بھی مذہب مذہب اخلاقی طور پہ کسی مریض سے آپ کو نفرت نہیں سکھا تھا تو دنیا میں ہم نے چونکہ ٹریول کیا ہے میں نے دنیا بہت ٹریول کی ہے اور بیسیکلی ہم دیکھتے رہتے ہیں انٹرنیشنل جتنی بھی کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ انسانوں کی قدر ہوتی ہے انسانوں کا احترام ہوتا بلکہ جانوروں کی بھی قدر ہوتی ہے ہمارے بیسیکلی یہاں پہ پورے بریازم اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو پانچ سے دس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو نفرت کرتے ہیں اپنے والدین سے بھی اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی یا تو غریب ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے تو سر نے بڑے اچھے دیکھے پہ بتایا کہ جن کو کوئی نہیں سنبھالتا ان کو گلاب دیوی کبر کرتا ہے اور لوگ وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور منت سماجد کر کے پیشنٹ کو داخل کرواتے ہیں جبکہ ان کو داخلے کی سر کہتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی اب ہم سر سے یہ جانیں گے کہ ٹی بی کے جب ہم بیسیک ٹیسٹ کروا لیتے ہیں ٹی بی ڈائیگنوز ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آکے کہتے ہیں کہ مجھے ایم آر آئی رکمنڈ کر دیں یا مجھے کوئی ڈیجیٹل ایسی مشین میں سے گزاریں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے دوائی تین مہینے کھا لی ہے یا میں نے چار مہینے کھا لی ہے اگر میرا جمز ختم ہو گیا تو میں دوائی یہاں پہ بریک کر دوں یا کچھ لوگ even بریک کر بھی دیتے ہیں تو بار بار ان کو ٹی بی ہوتا رہتا ہے سر اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ ایم آر آئی کی بھی ضرورت پڑتی ہے ڈیجیٹل ایکس رے اور سادہ ایکس رے میں کیا فرق ہے یا اس کا بلد ٹیسٹ کونسا ضروری ہے لیکن یہ گلاب دیوی ہاؤسپیٹل ایشیا کے نہیں دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور دنیا جان کی ہر طرح کی ٹی بی کا علاج ہوتا ہے لیکن ہم نے آج تک ایک مریض کا بھی ایم آر آئی نہیں کروایا ٹی بی کے لیے کیونکہ اس کا ریکمینڈی ٹیسٹ ہی نہیں ہے نہ ڈبلی ایچو کہتا ہے نہ نیشن ٹی بی کٹول پروگرام کہتا ہے دنیا کے کس ملک بھی نہیں ہوتا ایم آری تو بیسیکلی ہڈیوں کے سوفٹ ٹیشو کے برین کے ایک مسئلے مسائل ہوں ان کے لیے ہوتا لہذا ایم آری کی ضرورت نہیں ہے باقی رہ گیا سیٹی سکین سیٹی سکین ایک خاص قسم کی ٹی بی ہوتی ہے ملری ٹی بی بلڈ کی ٹی بی ہوتی ہے وہ بھی ایک فیصے سے زیادہ مریضوں کے نہیں ہوتی اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرے جس طرح ملٹس بولتے ہیں بسیکلی یہ باجرے کے دانوں کو تو وہ آپ کو ڈاؤڈ پڑھتا کہ ایکس رے پہ کلیر نہیں ہو رہا ہوتا کہ یار ملٹس ہیں کہ نہیں ہیں اس کے لیے پھر ایچ آر سیٹی جو کہ سیٹی سکین کے قسم ہے وہ ہمیں کوئی ایک دو بے پرسنٹ مریضوں میں کروانی پڑتی ہے ورنہ سادہ ایکس رے ہسٹری اور بلغم تین اگر ٹرائی ایڈ مکمل ہیں تو آپ سو فیصے ٹی بی کو ڈیاغنوز کر لیے ٹھیک ہو اچھا سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بعض دفعہ کئی پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتے ہیں بچہ ہوتا ہے ایک مہینے کا یا دو مہینے کا تو وہ کہتا ہے ہمیں کسی نے چلڈرن والوں نے لکھ دیا کہ اس کو ٹی بی ہے تو وہ کلینیک پہ آتے ہیں چلڈرن کی فائل لے کے یا کسی بھی ہسپٹل کی فائل لے کے وہ کہتا ہے ڈاؤک سب انہوں نے چھوٹا سا بچہ ہے تو انہوں نے ٹی بی بتا دی تو کیا بچے میں بڑے میں اسی طرح پریگنٹ ووہ مین میں یا ایلڈر مین کے اندر ٹی بی کسی بھی وقت دیکھیں انفیکشن انفیکشن تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی انفیکشن ٹھیک ہے تو یہ اس میں کوئی بھی مستثنہ نہیں ہے کسی کو استثنہ نہیں ہے even جب بچہ پیدا ہوتا پہلے دن بھی ہو سکتا ہے کہ ماں کے اندر سے ٹی بی لے کیا اس بات کا امکان ہے موروسی نہیں ہوگی موروسی ہوتی جو جینز میں ہو لیکن ہو سکتا ہے اور اگر وہ ماں کو ٹی بی اور وہ بچے کو دودھ پلاتی اور مہینہ اس نے دودھ پلایا تو بچے کو بھی ٹی بی ایک مینے کے بچے کو پندر دن کے بچے کو دو مینے کے بچے کو ٹی بی لگ سکتی ہے اور یہ سو سال کی عمر کے بابے کو اماں کو بھی ٹی بی لگ سکتی ہے کیونکہ یہ انفیکشن ہے تو لہٰذا انفیکشن جہاں پہ بھی امیونٹی کام ہوگی ایج کتنی بھی ہو تو اس کو ٹی بی ہو سکتی ایج کا کوئی میٹر نہیں اچھا دوسرا سر یہ بھی ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی نے ٹی بی کا کر لیا تو اس کو پھر بھی ٹی بی ہو سکتی نہیں بلکل ایسے نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جب اس کو ٹی بی نہیں تھی اور کورس ختم کر لیا تو آپ کی اوک ٹی بی ٹھیک ہو گئی اب جب آپ کو ٹی بی نہیں تھی جتنے چانس تب تھے پہلی دفعہ ہونے کے تو دوبارہ اتنی چانس ہے دوبارہ ہونے کے بلکہ تھوڑی سے چانس اس سینس میں زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ نے دوائی میں کوئی تھوڑا بہت ناغہ کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جرس سے ان کو دو چار چیہ دس اندر رہ جائیں یا لہٰذا اگر ایک دفعہ ٹی بی ہو گئی تو دوبارہ ٹی بی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جب آپ کو پہلی دفعہ نہیں ہوئی تھی اور فرس ٹائم ہوئی ہے لہذا دوائی یہ ویکسینیشن نہیں ہے یہ کوئی پروٹیکشن کو شیلڈ نہیں ہے کہ ایک دفعہ دوائی کھاری تو ساری عمر کے لیے ایک دفعہ کی دوائی نے اس وقت کی ٹی بی کو ختم کیا ہے آنے والے وقتوں میں دوبارہ ہو سکتی ہے جو کہ نئے سیرے سے ہوگی ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ کہیں کہ کون کون سی جگہ پر جیسے لوگ کہتے ہیں ہڈیوں کی ٹی بی ہوگی ان کو فیپڑوں کی ٹی بی ہوگی آنٹنیوں کی ٹی بی ہوگی مسانے کی یا ڈیفرنٹ جگہ پہ اس کا ذرا پہلے ارز کیا ہم نے اس پہ بہت سٹڈیز کی ہیں کہ ہمارے گلاب دیو جو مریض آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک ہزار مریضوں میں سے کتنوں کو کتنی ٹی بی ہے اس میں میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ سو میں سے پچاسی فیصد جو ٹی بی ہے وہ فیپڑوں کی ٹی بی ہے پلمنی ٹوبرکروسیسی بولتے ہیں باقی دوسرے نمبر پہ جو گلٹیوں کی ٹی بی ہے جس کو لیف اڈینو پہتھی ٹوبرکس لیم فنیڈو خاص طور پر گردن میں بگلوں میں گلٹی ہیں تیسرے نمبر پہ ٹی بی جو ہے وہ جھلی کا پانی جس میں پیپڑوں میں پانی پاڑ جاتا ہے ٹی بی کے وجہ سے پلورل فین وہ ٹی بی ہے اس کے بعد جو ہے انتڑیوں کی ٹی بی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہڈیوں یا جوڑوں کی ٹی بی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ دماغ کی ٹی بی ہے ٹی بی جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے ہمارے پاس آنکھوں کی ٹی بی کے کیس آئے ہوئے ہیں جگر کی تلی کی ٹی بی کے کیس آئے ہوئے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں زیادہ پہلے نمبر پہ پلمنی دوسرے نمبر پہ گلینڈز یا لنکھ نوڈز تیسر نمبر پہ پلورا پلورفین پھر انتڑیاں یا پیڑ کی ٹی بی اس کے بعد جو ہے وہ گردوں کی اور ہڈیوں کی ہے یہ چار پان جو ہیں یہ زیادہ کومن ہے زیادہ کومن ہوتی ہے ناظرین سر نے بڑے ہی اچھے طریقے سے آج ایکسپلین کیا اور مجھے خود بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ میں اس طرح کے سوال کروں گا لیکن یہ سر کے ایک سوال سے ایک سوال نہیں کر رہا ہے تو بیسیکلی سر کے جواب سنکے میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح میں سر کو بریک کروں لیکن چونکہ ہماری لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں تو اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم ٹائم کے اندر ایک اچھا نالج جو ہے وہ اپنے ویورز تک ڈیلیور کیا جائے اب میں سر سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر یہ جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں یہ ٹی بی والا مریض کتنی کونٹیٹی لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے یا کیا اس کی رکمنٹیشن تیکھ اس میں یہ کہتا ہے ون ہینڈ ماؤت فل ایک مٹھی کے برابر صرف ٹی بی نہیں کوئی بھی ہو یہ اس میں چونکہ انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے لیے آپ کی آنکھوں کے لیے دماغ کے لیے بہت بہتر ہوتے ہیں اس میں ڈرائی فروٹس میں صرف پرابلم ایک ہے کہ مہنگے ہوتے ہیں اگر فروڈیبلیٹی ایشو نہیں ہے تو ہر انسان کو ہر بندے کو خاص کو کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے تو مٹھی بھر کے ایک ہر طرح کے جس میں نٹس ہیں کاجو ہیں مکس جو ہیں وہ ضرور کھانے چاہیے ٹی بی کا یہ علاج نہیں ہے لیکن یہ آپ کی امیونیٹی کو بہتر کرنے میں ہلپ کرتے ہیں اور جب امیونیٹی بہتر ہوگی تو یا پھر آپ کو ٹی بی ہوگی نہیں اور اگر ہے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی دوسرا سر مریض اکثر ہم نے دیکھا ہے گلی محلوں میں بھی یا کسی فنکشن پہ بھی ہمیں مل جائے کو مریض ٹی بی کا تو وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے دوائی لکھی ہے نہار مو تو کیا ٹی بی کی دوائی نہار مو بہتر ہے کھانے کے بعد بہتر ہے یا کس طرح اس کو لینا چاہیے بہت اہم سوال ہے یہ اگلا سوال بھی آپ یقینا مجھ سے پھر کریں گے اصل میں کچھ دوائیوں کے ٹائم ہوتے ہیں شگر پہ آپ ما شاء اللہ خود ماہر ہیں شگر کا کرتے ہیں تو انسلین جو ہے وہ کھانے سے پہلے ہی لگتی ہے دوائی کے گرم ہونے کا یہ ٹھنڈینوں کا کوئی چکر نہیں ہے اب کچھ دوائیاں ہیں کہ جو خالی پیٹ ہوں تو جلدی جذب ہوتی ہیں اور خون میں شامل ہوتی ہیں اور اگر اخراق کے ساتھ شامل ہو جائے ہیں تو پھر وہ ان کا جو ہے جذب اور حضم نہیں ہوتی تو لہٰذا ٹی بی کی دوائی میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ ہمیشہ خالی پیٹ ہی لینی چاہیے تو دوائی کوئی گرم ٹھنڈین ہوتی اب اس دوائی کا ایک کلر ہوتا ہے جو کہ پنکی اورنگ کلر ہوتا ہے وہ لازمی طور پہ پشاب میں آنا ہی آنا میں پہلے ہی بتا دوں مریض یہ سمجھتا ہے اگر اس کو نا سمجھائی گئی ہو یہ بات مریض یہ سمجھتا ہے کہ گرمی ہو گئی ہے اور میرے جی گردوں سے بلڈ ڈانے شروع ہو گیا ہے اور وہ دوائی چھوڑ دیتا ہے لہٰذا میں اپنے ڈاکٹرز بھائیوں کے بھی یہ ضرور التماس کروں گا کہ جب بھی آپ مریض کو دوائی شروع کریں تو شروع کرنے کے ساتھ یہ ضرور بتائیں کہ اس سے آپ کے پشاب کا رنگ لال ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوائی آپ کی بوڈی میں پہنچ گئی ہے اور آپ اس نے اپنا اثر شروع کر دیا ہے لہٰذا اس پہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اس پہ شکر کریں کہ بوڈی دوائی پہ اثر کر رہی ہے ہاں اگر آپ نہیں بتائیں گے تو مریض چونکہ نہیں پتا ہوتا ان کو ہیلتھ کا تو یہ سمجھتے ہیں کہ خون آنے شروع ہو گیا ہے دوائی گرم ہے مجھے گرمی ہو گئی ہے اور وہ دوائی چھوڑ دیتا ہے جس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے لہٰذا جو ڈاکٹر تنویر آپ نے پوچھا تو یہ دوائی نہار مو ہی کھانا چاہیے اور اس کے آدھے گھنٹے بعد خورا کھانا چاہیے جی ناظرین جیسے سر نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سر چونکہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور ڈاکٹروں کو پڑھاتے بھی ہیں ہم خود سر کے ساتھ ڈیفرنٹ پروگرامز میں بھی ہوتے ہیں تو سر کا وے آف ٹاکنگ جو ہے وہ بہت ہی لائٹلی ہوتا ہے پولائیٹلی ہوتا ہے بڑے اچھے امداز میں سر جو ہے وہ ایدوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سار کی چوکے شیر و شیری بھی بڑی ہوتی ہے ڈیفرنٹ پروگرامز کو جیسے ہوتا ہے کہ اس کو پراپر موٹیویشن دینے کے لیے یا جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے یا ستوڈنٹ ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہمارے جب ہم پریزنٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو تو جو لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں تو سار ان کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے ساتھ انوالو رکھتے ہیں یہ بیسکلی ایک فن ہوتا ہے جیسے پرائیویٹ پریکٹس ہے تو ہم اکسر اپنے کولیگز کو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پریکٹس ایک آرٹ ہے چونکہ آپ نے پیشنٹ کو کانسل کرنا ہوتا ہے 78% آپ کا سیکلوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے 22% میڈیکیشن ہوتی ہے چونکہ میڈیکیشن تو پتا ہے کہ یہ دینی ہے اب 78% ہمیں اس کو سیکلوجیکلی تیار کرنا پڑتا پیشنٹ کو کہ یہ دوائی ہم نے دینی ہے اس کی ڈیوریشن یہ ہوگی اور اس کے ایفیکٹ یہ ہوں گے اور آپ یہ لیں گے تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا تو سار نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو یہ بتا دیا کہ ٹی بی کی دوائیاں کیونکہ عموماً ہمارے کلینیکل ٹرائل میں اس سے ہوتا ہے کسی بھی آپ کام پڑے لکھے ڈاکٹر کے پاس یا کسی نون کوالیفائیڈ بندے کے پاس چلے جائیں اور اس کو یہ بتایا کہ میں نے ٹی بی کی دوائی کل کھائی ہے اور آج میرے بشاپ کا کلر چینج ہو گیا تو وہ کہہ گا دوائی بند کر دیو چونکہ لگتا ہے کہ تمہارے مسانے میں کوئی انفیکشن ہوگا کیونکہ وہ ویل اویر نہیں ہے وہ جانتا نہیں ہے کہ ٹی بی کا جو ہے وہ میکنیزم آف ایکشن کیا ہے اس دوائیوں کا تو جب تک وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہوگا تو بیسیکلی یہ ہیلتھ سپیشل پروگرام اپنے ویورز کو ایجوکیٹ کرتا ہے تو سر سے میں اگلا سوال یہ کروں گا کہ سر ٹی بی کے اوپر بھی ہم نے بات کر لی اور کافی اچھے طریقے سے ہم نے بات کر لی سر چونکہ ڈائبیٹالوجسٹ بھی ہیں پلمنالوجسٹ بھی ہیں فزیشن بھی ہیں تو سر کا ایکسپیرینس ہے ہر طرح کی کٹگری کے مریضوں کو ڈیل کرنے کا سر بیسیکلی ہم نے دیکھا بچوں کو جب خانسی وغیرہ ہوتی ہے گھروں میں تو لوگوں نے ڈیفرنٹ قسم کے سیرپ رکھے ہوتے ہیں لوگوں کو چاند ایک نام مشہور ہوتے ہیں چونکہ ہم پروگرام کے اس پروگرام کے اندر کسی برینڈ کا نام نہیں لے سکتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹی اللرجک ہے یا کوئی انٹی کاف ہے پائی ریٹک ہے لوگ خود سے ہی اس کی ڈوز شروع کر دیتے ہیں کیا ٹی بی کی دوائی بھی سیلف میڈکیشن کی جا سکتی بلکل بھی نہیں پہلے بات ہے کہ اس کی تشخیص صرف ایک ماہر ڈاکٹری کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیمپل فلو ٹانسلائٹس رنجائٹس کو ایسے کاف ہو اور آپ یہ سمجھ کے کہ ٹی بی ہے ٹی بی کی دوائی کھا لیں لہٰذا ٹی بی کی تشخیص ماہرِ امراضِ ٹی بی یا جیسے آپ ماشاءاللہ کابل ڈاکٹر ہیں ان سے کروانا پہلے بہت ضروری ہے اس کی تو سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ سیلف میڈکیشن بیکاوز ایک ریزسٹن ٹی بی بی ہے جو کہ بہت خطرناک بیماری ہے اگر آپ نے دوائی غلط کھا لی مقدار کم میں کھا لی ابھی آپ جو اس کے پوچھ بھی رہے تھے کہ سر کچھ مریض آتے ہیں وہ دو گولیاں کھاتے ہیں کچھ تین کھاتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے کیا چکر ہے یہ میں آقا بات بتا دوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ گولی بڑی ہوتی ہے اس میں چکے ٹی بی کا جراسیم بڑا ڈھیڑ جراسیم میں نے آپ نے اپنی مائیکرو بیالوجی کے سبجیکٹ میں تقریباً کوئی ایک سو دس بیکٹیریا پڑے ہیں ان میں سے سب سے خطرناک ڈھیڑ بیکٹیریا جو ہے نا وہ ٹی بی کا ہے کہ جس کو ایک وقت میں چاروں طرف سے حملہ کرنے کی ضرورت ہے چار دوائیاں ایک گولی میں شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ گولیاں جو ہیں وہ وزن کے حساب سے دی جاتی ہیں اگر وزن چالیس کلو سے کم ہے اٹھتیس ہے انتالیس تک ہے تو اب دو گولیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر چون کلو تک ہے تو تین گولیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر پچپن یا پچپن سے آنورٹ جتنا بھی ہے تو چار گولیاں دیتے ہیں لہٰذا جو یہ observation ہے کہ ایک مریض دو کھا رہا تھا اور ایک تین کھا رہا تھا ایک چار کھا رہا تھا وہ وزن کے حساب سے ہے مارکہ لے گا تب ہی نقصان میں رہے گا لہٰذا یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ کہ ماہیٹ ڈاکٹری بتا سکتا ہے تو ٹی بی کو ڈیل کرنے کا جامتا ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ دوائی کٹھی کھانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اکثر پرابلم ایک تو یہ کہ مریض کھانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نہار وہ تو گرمی کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کسی وزن کے حساب سے تین گولیاں بنی تو ایک گولی صبح دوپیر شام بلکل بھی نہیں ایسے یہ اس کو میں ایسے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پہ آپ کا کوئی کیڑا دشمن بیٹھا اور اس پہ آپ نے زور سے تھوڑا مارنا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مارے گا تو وہ زیادہ اقدم ابر کے آپ کی طرف پڑے گا تو آپ نے تین گولیوں سے چار گولیوں سے ایک وقت میں اس پہ اٹیک کرنا ہے جو کہ آپ نے کٹھی کھانی ہے نہار موں کھانی ہے وزن کے حساب سے کھانی ہے اور اس میں کتن ڈھرنے کی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ایک نہیں دو نہیں دس نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مریضوں کا ٹرائل ہے انیس سو چونتی سے غلاب دیوی ہاسپٹل بنا ہوا ہے اور یہ ٹی بی کے ہزاروں نہیں لاکھوں مریضوں کا علاج کر چکا ہے جن لوگوں نے بھی دوائی بقائدگی سے کھائی ہے دوائی کی وجہ سے آج تک کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان ہوا ہے تو دوائی پروپر نہ کھانے سے نقصان ہوا ہے تو دوائی بلکل نہ کھانے سے نقصان ہوا ہے تو ٹی بی کا خیال نہ کرنے سے ہوا ہے دوائی سے کبھی نقصان نہیں ہوا اگر کوئی مناسب یا قابل ڈاکٹر اس کو شروع کرے تو لہٰذا جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ دوائی وزن کے حساب سے کھائیں اور نہار مو کھائیں اور جتنی ڈاکٹر گولیاں بتائیں اتنی کھائیں جی ناظرین ٹائم لیمیٹیشن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پروگرام کی ٹائم لیمیٹیشن ہوتی ہے کیونکہ سٹوڈیو کے بعد ڈیفرنٹ اور گیسٹوں نے بھی آنا ہوتا ہے تو میرا کبھی دل نہیں یہ کر رہا تھا کہ سر کے ساتھ جو بات ہے اس کو ہم وائنڈ اپ کریں ختم کریں یہ سر کو میں کسی بھی طرح انٹرپٹ کروں تو سر نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تو سر کی طرف سے میں ایک شیر جو ہے یعنی ایک پویٹری کا میں خود سے کیونکہ ٹائم کم ہے تو ہم کلوزنگ ریمارس دے رہے ہیں تو میں یہ سر کی طرف سے کہتا ہوں کہ اندازے بیان اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے میرا اندازے بیان اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے میرا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تو ہم نے یہ جو ڈسکیشن کی ہے یہ بیسیکلی پبلک آویرنس کے لیے کی ہے انشاءاللہ ہم نیکس پروگرام میں دوبارہ ایک نئے انفومیٹک ویڈیو اور اپنے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ